بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہور کشمیر میں عید الازع کے موقع پر بڑے جانوروں کی قربانی پر پابندی آئی تیسری کورونا لہر کے امکان کو روکنے کے لئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا موڈی اور ملک میں ایک سو ایک دنوں میں سب سے کم کورونا کی یومی اوات 38,940 نئے کیسز اب ان خبروں کی تفصیل جمہور کشمیر کے گرمائی دارل حکومت سرینگر کے مضافاتی علاقہ علمدار کولینی میں آج السب سیکیٹی فورسز نے ایک مشترکہ آپریشن کے دوران دو جنگجوں کو جنبیک کیا ہے جنگجوں کی فائرنگ سے سی ایر پی ایف کے دو علیکار زکمی ہوئے ہیں جنہیں علاج و مالجہ کے لئے فوجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے تاہم میں آپ کو بتا دوں کہ زکمی علیکاروں کی شناکت اکیسوے بٹالین کے سب انسپیکٹر بپندر شرما اور ترہتوے بٹالین کے کانسٹیبل یونس امدار کے طور پر ہوئی ہے وہی جمہور کشمیر کے پولیس کے ایک ترجمان نے بتایا کہ سری نگر کے علمدار کولینی میں ہونے والے ایک مسلح تصادم کے دوران دو جنگجوں کو جانبیک کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جنگجوں کی شناکت معلوم نہیں ہو رہی ہے تام علاقے میں آپریشن جاری ہے وہی میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر زون پولیس کے انسپیکٹر جنرل وجی کمار کے مطابق سری نگر کے آپریشن میں دو جنگجوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی روہ سال اب تک مارے گئے جنگجوں کی تعداد بڑھ کر اٹھتھر ہو گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ان اٹھتھر میں سے انہچاس کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا جبکہ باقی حضب المجاہدین البدر جیش محمد اور انصار غزوت الحند سے وابستہ تھے وہی سرکر ذرائع نے تصادم کی تفصیلات فرام کرتے ہوئے بتایا کہ سری نگر کے مضافتی علاقہ علمدار کولینی میں جنگجوں کی موجودگی سے متعلقہ حفاظتی اطلاعات ملنے پر جمعہ کشمیر پولیس اور سی آر پی اپنے مذکرہ علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاش و آپریشن شروع کیا جمعہ کشمیر ادھا کے موقع پر گائے بیل اونٹ اور بڑے جانوروں کے زباہ پر پابندی آئید کر دی ہے پیشے اس حوالے سے کشمیر کراؤن ڈس کی اے ریپورٹ جمعہ کشمیر میں ایدھا کے موقع پر انتظامیہ کی جانب سے بڑے جانوروں گائے بچڑے اور اونٹ کی قربانی پر لگائی گئی پابندی کی خلاف متحدہ مجلس علماء جمعہ کشمیر نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے متحدہ مجلس علماء نے اس حوالے سے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ حیران کن ہے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ اید الادھا کے موقع پر ہی کیوں بڑے جانوروں کی قربانی پر پابندی آئیت کی جاتی ہے اور آخر اس دینی تقریب کے موقع پر حکومت کو جانوروں سے بابستہ قوانی کیوں یاد آتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی جیسے اہم فریضہ کو ادا کرنے کے پابند ہے تو پھر مسلمانوں کو اس عمل سے روکنے کا کیا مطلب ہے متحدہ مجلس علماء نے حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ اس حکم نامہ کو واپس لیا جائے اور جمع کشمیر کے مسلمانوں کو اپنے دینی فرائز انجام دینے سے نہ روکا جائے مجلس علماء نے اس حوالے سے 18 جولائی کو ایک اجلاس طلب کیا ہے جس میں اس موضوع پر واضح طور پر بات کی جائے گی مجلس علماء نے حکومت کی جانب سے نافذ کیے گئے قانون کے خلاف سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے فیصلے یہاں کی عمام کے لئے ناقابل قبول ہے اور ایسے فیصلوں کو متحدہ مجلس علماء دین میں مداخل سمجھتی ہے جس کی کسی بھی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی واضح رہے متحدہ مجلس علماء میں جو عراقین شامل ہیں ان میں مسلم پرنسل بورڈ، انجمن اوقاف، جامعہ مجلس سری نگر، انجمن شریع شان، جمعہ کشمیر جمعہ اہل دیس، اتحاد المسلمین، جماعت اسلامی کاروان، اسلامی وغیرہ شامل ہے کشمیر کراؤنیوز ڈیس کے لئے آری بھٹ کیے خاص ریپورٹ آگے بڑھتا ہے ناظرین اکرام وحی وزیراعظم نرندر موڈی نے جمعہ کو اس بات کا آگاز کیا کہ جس طرح سے کچھ ریاستوں میں کرونا انفیکشن کے معاملات بڑھ رہے ہیں اس سے تیسری لہر کے امکانات پیدا ہو رہے ہیں لہٰذا سب کو مل کر اس پر قابو پانے کے لئے اکٹھا ہو کر تمام احتیاطی تدابیر اکتیار کرتے ہوئے اسے روکنے کی ضرورت ہے موڈی نے ویڈیو کانفورنس کے ذریعے چھ ریاستوں، تاملناڑو، اتر پردیش، کرناڑکا، مہرہشترا اور کیلیہ کے وزیراعظم نرندر موڈی نے گزشتہ ہفتہ شمال مشرقی کے آٹھ ریاستوں کے وزیراعلا سے بات چیت کی تھی ملک کے دیگر حصوں کی نظبت ان تمام ریاستوں میں کرونا انفیکشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کے تجربات سے سبق حاصل کر کے کرونا وبا بیماری کو مقابلہ کیا ہے آج ہم ایک ایسے موڈ پر کھڑے ہیں جہاں تیسری لہر کا امکان مسلسل نظر آ رہا ہے آگے پڑھتا ہے ناظرین کے نام وہی جمعوں میں ڈرونز کی نکلو عمل میں اضافات دیکھا جا رہا ہے گزشتہ ماہ جمعوں میں فوجی ائر بیسز پر ہوئے ڈرون حملے کے بعد جمعوں کے مختلف علاقوں میں ڈرونز کی نکلو عمل دیکھنے کو ملی آج بھی سانبہ کٹوہ اور ہیرنگر علاقے میں ڈرونز دیکھے گئے مسلحہ افواج نے اس نکلو عمل کے بعد ہوای فائرنگ بھی کی بعد آز ان علاقوں میں تلاشی آپریشن شروع بھی کر دیا گیا گور طلب ہے کہ حال ہی دنوں میں جمعوں صوبے کے مختلف علاقوں میں ڈرونز سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے سردی علاقوں میں فوج کی جانب سے نصب کردہ جدید مشنیریز کے باوجود ڈرونز سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس طرح جمعوں کے ائر فورس سٹیشن پر ڈرونز کی مدد سے مشتبہ حملے کیا گیا تھا تاہم اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا ان سرگرمیوں کے بعد جمعوں صوبے کے سردی علاقوں میں فوج کو ہائی الڈ پر رکھا گیا ہے آخر پر ناظرین کرام بارت میں گزتہ چوبیس گنٹوں کے دوران کورونا کے 38,949 کیسز کی تزدیک ہوئی ہے جس کے بعد کورونا کیسز کی کل تعداد جو ہے وہ تین کروڑ دس لاکھ چھپیس ہزار سے زیادہ ہوگی ہے جبکہ اس عرصے میں پانچ سو بیالیس امواد بھی ہوئے ہیں جس کے بعد امواد کی مجموعہ اتعداد جو ہے وہ چار لاکھ بارہ ہزار پانچ سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے آج کے اردو خبرنامے میں اتنا ہی اپنے میزبان انفیسل بڑھ آن لائن ایڈیٹر شوفی سجاد کو دیجئے جازت اس باتے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سکھ ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے جبان اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعوون کیا ہے KGI کنسلٹنسی پرائیوٹ لیمیٹیڈ پریپورا سری نگر اور راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر offers coaching for 1112 arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایکسیلنس پریپورا سری نگر call on 9622 88833 9469 88833